موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اعجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر موسیقی وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کی منظوری دے دی جسے صدارتی آرڈننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا وفاقی کابینہ سے منظوری پانے کے بعد ٹیکس ایمنسٹی سکیم کو صدارتی آرڈننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا اور آج ہی صدر مملکت ڈاکٹر آر ایفل بھی ایمنسٹی سکیم کو آرڈننس جاری کریں گے قومی اعتصاب بیورو نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹس کیس سے متعلق تمام نیب انکوائریز کی تفصیلات ہائی کورٹ میں جمع کرا دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ویزا پابندیوں کی تردید کر دی قائمہ کمیٹی براہ خارجہ کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ویزا پابندیاں نہیں لگائی گئیں امریکی سفارت خانے نے پریس ریلیز بھی چاری کی ہے پاکستان کا وفت فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ای ٹی ایف اجلاس میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گیا سیکیٹری خزانہ یونز ڈھاگا وفت کی سربراہی کر رہے ہیں وفت ایف ای ٹی ایف کو دہشتگردوں کی مالی معابنت روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کرے گا کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کی منی مارکٹ میں دھماکے میں شہید ہونے والے چاروں پولس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولس لائن میں ادا کر دی گئی کوئٹا دھماکے کے بعد شہر کی فضاء سوگوار ہے اور شہر میں سیکیورٹی کو مزید سخ کر دیا گیا کشمور ٹول پلازا کے قریب مسافر وین میں سلینڈر پھٹے سے آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہک اور آٹھ زخمی ہو گئے پولس کے مطابق متاثرہ وین کندھ کوٹ سے کشمور جا رہی تھی کہ ٹول پلازا کے قریب اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور وزیر آزم عمران خان نے کوئٹا میں پولس موبائل کے قریب ہونے والے دھماکے کی مزمت کرتے ہوئے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ مقدس مہینے میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا کوئی مذہب نہیں امید ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی موسیقی